موسیقی اوم پرکاش اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا مدن موہن صاحب نے اور اس فلم کے گیتکار تھے راجیندر کشنن صاحب جنہوں نے اس فلم کی کہانی بھی لکھی تھی جو گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں اسے آواز دی ہے لطا منگش کرنے ہو گیت یہ لیشی آپ کی طرف آگئے ہیں موسیقی بات نہ مانے دے بات نہ مانے میرا درد نہ جانے موسیقی لاکھ جتن کھلوں بات نہ مانے دے بات نہ مانے میرا درد نہ جانے قدر جانے نہ ہو قدر جانے نہ موسیقی 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 میں بھی ہوں تیری پیاں دل بھی ہے تیرا آن بھی جا کر لے بروسہ میرا کر لے بروسہ میں بھی ہوں تیری پیاں دل بھی ہے تیرا آن بھی جا کر لے بروسہ میرا کر لے بروسہ قدر جانینا مرا بالم بے در بھی دی مرا بالم بے در بھی قدر جانینا سمجھے نائی تیر سے پی کو مناؤں میں کہہ دے تو چیر کے دل بھی دکھاؤں میں سمجھے نائی تیر سے پی کو مناؤں میں کہہ دے تو چیر کے دل بھی دکھاؤں امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت سا گیت آپ کو پسند آیا ہوگا گرکم کا اگلا گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں فلم جگنو سے یہ فلم ریلیس ہوئی تھی انیس سو سیتالیس میں اس کا نیردیشن کیا تھا شوقت حسین رزوی صاحب نے اور اس فلم میں جو سٹار تھے وہ تھے دلیب کمار نور جہاں آگا نظیر کشمیری اور جلو وائی یہ وہی جلو وائی ہیں جنہوں نے فلم مغلع آزم میں مدھوالا کی ماں کا قردار ادا کیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ فلم مدھر انڈیا میں انہوں نے نرگس کی ساس یعنی کی راج کمار کی ماں کا قردار ادا کیا تھا اگر میں اس فلم کے سنگیت کی بات کروں فلم جگنو کے سنگیت کی اگر بات کروں تو اس کا سنگیت تیار گیا تھا فیروز نظامی صاحب نے اور جو گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں اسے آواز دی ہے نور جہاں اور محمد رفی نے ایک بات اور اس انفرمیشن میں جوڑنا چاہوں گا کی شوقت حسین رزوی صاحب نور جہاں کے پتی بھی تھے بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی اس فلم میں ان کا محبت پروان چڑھا اور اس کے انہوں نے شادی کر لی فلال گیت سنواتا ہوں میں آپ کو یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے یوں ہی دنیا بٹلتی ہے کسی کا نام دنیا ہے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے سڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجھوریاں کنی سڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجھوریاں کنی محبت کرنے والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے بڑے ارمان سے بادوں نے دل میں گھر بسایا تھا بڑے ارمان سے بادوں نے دل میں گھر بسایا تھا وہ دن جب یاد آتے ہیں کھل جا ہوں کو آتا ہے یہاں ہوں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکا ہے بھلا دو وہ زمانہ جب مجھے اپنا بنایا تھا بھلا دو نام محبت جب تمہارے لاب پہ آیا تھا بھلا دو وہ قسم جو دلائی تھی کبھی تم نے بھلا دو وہ قسم جو کہہائی تھی کبھی تم نے بھلا دو در نہ تم گزرے ہوئے رنگیں زمانے کو بھلا دو ہاں بھلا دو عشق کے سادہ پتانے کو سمنہوں کی برسی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کسی اپنا کہے کوئی جو اپنا تا کرایا ہے جو ہی دنیا بدلتی ہے کسی کا نام دنیا ہے کبھی دکھو ہے کبھی دکھو ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے محبت تر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دو کا ہے یہاں بھلا وفا کا یہ وفائی تھی سوا کیا ہے یہاں بھلا محبت کر کے دیکھا محبت میں دھوکہ ہے دھوکہ ہے تو درد ہے انیس سو ستالیس میں ریلیس ہوئی تھی فلم درد اس فلم کا نیدیشن کیا تھا عبداللاشد قردار صاحب نے اور اس کی کہانی لکھی تھی رئیس احمد جعفری صاحب نے اور اس میں اگر کلاکارو کی میں بات کروں تو اس فلم میں تھے منور سلطانہ سوریہ نسرت اور خسنبانو اس فلم کے جو مکھی عبینیتہ تھے وہ تھے نسرت جو کی عبداللاشد قردار صاحب کے چھوٹے بھائی تھے لیکن جب دیش آزاد ہوا تو کسی دوسرے کنٹری چلے گئے اور وہاں کی فلموں میں انہوں نے خوب کام کیا لیکن اس فلم کا جو سنگیت تیار کیا تھا وہ تیار کیا تھا نوشاد صاحب نے اور نوشاد صاحب کے ساتھ ساتھ جو اس فلم کے گیتکار تھے اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کون ہوں گے اس فلم کے گیتکار جی ہاں اس فلم کے گیتکار تھے شاکیل پدائیونی صاحب جو گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں اس کو آواز دی ہے شمشاد بیگم صاحبانے یہ لیجے وہ گیت آپ کی طرف آ گیا ہے ہم درد کا افسانہ دنیا کو سما دیں گے ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے ہو جائے کی پھر دنیا ہاں بات یقیموں کی ہو جائے کی پھر دنیا آباد یقیموں کی دونجے کی زمانے میں پریاد یقیموں کی دونجے کی زمانے میں پریاد یقیموں کی روٹے ہوئے نغموں سے توفان اٹھا دیں گے روٹے ہوئے نغموں سے توفان اٹھا دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے سرکار دو عالم کی امت پہ ستم کیوں ہو ترکار دو عالم کی امت پہ ستم کیوں ہو اللہ کے بندوں کو مجدار کا غم کیوں ہو اسلام کی کشتی کو ہم پار لگا دیں گے اسلام کی کشتی کو ہم پار لگا دیں گے ہم درد کا اپسانہ دنیا کو سنا دیں گے محسان یقیموں کی تقدیر پہ کر ڈالو محسان یقیموں کی تقدیر پہ کر ڈالو پریاد ہے دل والو پریاد ہے دل والو پریاد ہے دل والو پریاد ہے دل والو ہم پر بھی کرم کرنا ہم تم کو دعا دیں گے ہم پر بھی کرم کرنا ہم تم کو دعا دیں گے ہر دل میں محبت کی ایک عاد لگا دیں گے انیس سو انچاس کی فلم پتنگا اس فلم میں تھے نگار سلطانہ شیام یعقوب گوب پورنیما اور شیاما اس فلم کا نیوڈیشن کیا تھا ایچ اس راویل صاحب نے اور اس فلم کی کہانی لکھی تھی راجیندر کرشنن صاحب نے اور اگر اس فلم کا سنگیت کی بات کروں تو اس فلم کا سنگیت تیار گیا تھا سی راما چندرہ نے اس فلم کی ایک بہت خاص بات میں آپ اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ اس فلم کا میں اسیسٹنٹ ڈاریکٹر کے طور پر راجیندر کمار نے کام کیا تھا جو بعد میں جبلی سٹار کے نام سے جانے گئے تھے اس فلم کا بہت ہی مشہور گانہ ہے شمشات بیگم اور چتلکر کی آواز میں آپ صحیح سمجھیں وہی گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں موسیقی ہلو اندرستان کا تیرا تو ہلو میں رنگون سے بول رہا ہوں میں اپنی پیوی رینو کا دیوی چھت پارکنا چاہتا ہوں میرے پیاں وہ میرے پیاں گئے رنگون کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون تمہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں آگ لگاتی ہے میرے پیاں گئے رنگون کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون تمہاری یاد ستا دی ہے تمہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں آگ لگاتی ہے ہم چھوڑ کے ہندوستان بہت پچھتائے بہت پچھتائے ہم چھوڑ کے ہندوستان بہت پچھتائے بہت پچھتائے کوئی بھول جو تم کو ساتھن لے کر آئے کوئی بھول جو تم کو ساتھن لے کر آئے ہم برما کی گلیوں میں اور تم ہو تیرا دون تمہاری یاد ستا دی ہے تمہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں آگ لگاتی ہے میرے پیاں گئے رنگون کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون تمہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں آگ لگا دی ہے میری بھوک پیاس بھی کھو گئی غم کے مارے غم کے مارے میری بھوک پیاس بھی کھو گئی غم کے مارے غم کے مارے میں ادموئی سے کھو گئی غم کے مارے تم بن سا جن جنوری پروری بن گئے میں اور جون تمہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں ہاگ لگا دی ہے میرے پیا گئے رنگ پیا ہے وہاں سے ٹیلی پھوک تہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں ہاگ لگا دی ہے موسیقی اج تم سے بچھڑ کے ہو گئے ہم سنیاسی ہم سنیاسی آج تم سے بچھڑ کے ہو گئے ہم سنیاسی ہم سنیاسی کھا لیتے ہیں جو مل جائے روکھی سوکھی باتی کھا لیتے ہیں جو مل جائے روکھی سوکھی باتی ہج لونگی باندھ کے کریں گزارا کھا لیتے ہیں جو مل جائے روکھی باتی ہے جو مل جائے روکھی باتی ہے وہاں سے ٹیلی پھوک تہاری یاد ستا دی ہے تہاری یاد ستا دی ہے جیاں میں آگ لگا دی ہے یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں cold 100.1 پر ہمارے سٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت وقت ہو چلا ہے ایک بچ کر تیس منٹ اور پیتیس سیکنڈ آکاش وانی گولڈ سن رہے ہیں آپ 100.1 میگا ہارٹس پر کاریکرم چل رہا ہے گیت سہانے اور شمیم ہے ابھی آپ کے ساتھ ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے ہم آج کہیں ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے ہم آج کہیں یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں ہر دم جو کوئی پاس آنے لگا ہر دم جو کوئی بے دلفت کے سمجھانے لگا بے دلفت کے نظروں سے نظر کا ٹکرانا نظروں سے نظر کا ٹکرانا تھا دل کے لیے ایک افسانہ ہاں دل کے لیے ایک افسانہ ہم ہاتھوں کو دل سے دو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر آنکھوں میں سمایا کوئی مگر کون آیا کسی کو کیا یہ خبر پوچھو تو یہی ہے اس کا پتا پوچھو تو یہی ہے اس کا پتا چنچل لینہ اور شوخ ادا چنچل لینہ اور شوخ ادا ہم دل کی نئی یاڑ کو بیٹھے یوں سمجھو کسی کے ہو بیٹھے ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں انیس سو پچاس کے فلم سمادھی یہ ایک سپائی فلم تھے جس کا نیردشن کیا تھا رمیش سیگل صاحب نے اس فلم کی کہانی لکھی تھی قمر جلالہ بادی صاحب نے اور اس کا سکرین پلے بھی رمیش سیگل صاحب نے لکھا تھا اگر کلاکاروں کی بات کروں تو اس فلم میں تھے اشوک کمار ننلی جائیونت اور کلدیپ کور اس فلم میں جب کلدیپ کور کا جو پیردار تھا بہت ہی نیگٹیو تھا اور بہت ہی انٹریسٹنگ تھا کبھی موقع ملے تو یہ فلم آپ ضرور دیکھئے گا بہت ہی شاندار فلم ہے اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا سی راما چندرہ نے اور اس کے گیتکار تھے راجندر کرشنان صاحب تو یہ لیجے وہ گیت آپ کی طرف آ گیا آواز ہے لطا منگشکر اور امیر بھائی کرناٹکی کی موسیقی گورے گورے اوہاں کی چھوڑے سب بھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوہاں کی چھوڑے جہ روز بھلایا کرو گورے گورے اوہاں کی چھوڑے سب بھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوہاں کی چھوڑے جہ روز بھلایا کرو موسیقی موسیقی گوری گوری اوہاں کی چھوڑے جہ روز بھلایا کرو گورے گورے اوہاں کی چھوڑے سب بھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوہاں کی چھوڑی جہ روز بھلایا کرو موسیقی 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 خوٹی سی بات پر یہ لڑائی پیار کی دوہائی ہے پیار کی دوہائی اکھیوں میں اکھیا ڈال کے تو دیکھو چہرے پہ گھتا ہے دل میں سپائی گھڑی گھڑی اوہ بڑی بڑی اچھی باتیں نہ بنایا کرو گوری گوری اوہاں کی چھوڑی جہ روز بھلایا کرو گورے گورے اوہاں کی چھوڑے ابھی میری گلی آیا کرو گوری گوری اوہاں کی چھوڑی جہ روز بھلایا کرو انیس سو پچاس کی فلم افسر اس فلم کا نیدرشن چیتن آنند نے کیا تھا یہ فلم نوکیتن فلمز کے بینر تلے بنی فلم تھی اور یہ پہلی فلم تھی اس بینر کے تلے بننے والی یہ فلم نیکولائی گگول کی اوپنیاز دہ گورنمنٹ انسپیکٹر پر ادھاری تھی اور اس فلم کو پروڈیوز دیوانند نے کیا تھا اس فلم میں وہ کالاکار بھی تھے اور ان کے ساتھ تھی سریعہ اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا سچین دیو برمن نے اور اس کے کیتکار تھے نرین شرما موسیقی 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 کر من مانی مانی نا نینا دیوانی ہوئے یہ پرائے من حال آئے من کا مرم جانینا مانینا مانینا نینا دیوانی ایک نہیں مانی کر من مانی مانی نا نینا دیوانی جانا نا جانا من ہی نا جانا جتون سامن بنتا نشانا کیسا نشانا کیسا نشانا من ہی پہچانی نا مانی نا مانی نا نینا دیوانی ایک نہیں مانی کر من مانی مانی نا نینا دیوانی دیوان بیلی کرے اچھ کھیلی دیوان بیلی کرے اچھ کھیلی مہکے من کے بکل سیتی پھول پھولے جھولا جھولے شہ کے بندل پل مہکے من کے بندل پل من کیا جانے کیا ہوگا دل بھار سمیے کی بہتی پل پل جیون چنچن جیون چنچن دن جا کے پھر آنی نا مانی نا مانی نا نینا دیوانی ایک نہیں مانی کر من مانی مانی نا نینا دیوانی ابھی نیتری اور گائی کا سوریہ کی آواز میں یہ کیت آپ نے سنا فلم افسر سے راج کپور کی فلم آوارہ یہ فلم انیس سو کیاون میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا نیردیشن بھی انہوں نے کیا تھا اور اس فلم میں وہ مکھی کلاکار کے طور پر انہوں نے کام بھی کیا تھا اس فلم کو لکھا تھا خواجہ احمد عباس صاحب نے اور اس فلم میں کلاکار تھے اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا شنکر جائی کشن نے جو بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اور اس فلم کا ایک گیت ہے آوارہ ہوں اسے موکیش نے آواز دی تھی اور گیتکار تھے شیلیندر یہ بہت زیادہ مقبول ہوا تھا بہت زیادہ پپلر ہوا تھا اسپیشلی سوویت یونین چائنہ بلگیریا ٹرکی افغانستان اور رومانیا میں اور اس فلم کو انیس سو تربن میں کان فل فیسٹیول میں ایک گرین پرائز بھی دیا گیا تھا اس فلم کے جو گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں اس کو آواز دی ہے لطا منگشکر نے اور لکھا ہے اس گیت کو شیلیندر صاحب نے گھر آیا میرا پردے سی پیاس پجھی میری اکھی ان کی موسیقی تم میرے من پا موتی ہے ان نینن کی جوٹی ہے موسیقی 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 گرودت کی فلم بازی یہ فلم 1951 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ نوفکیتن فلمز کی دوسری فلم تھی لیکن یہ باکس آفیس پر فلم نے بے حق بڑی کمائی کی تھی باکس آفیس پر اور اس فلم کو لکھا تھا گرودت اور بلہ سہنی نے مل کر اس فلم میں اگر کراکاروں کی بات کروں تو فلم میں تھے دیوانند گیتہ بالی اور کلپنا کارتک فلم کا سنگیت تیار کیا تھا اس جی پرمن صاحب نے اور گیتکار تھے ساہر لدھیانوی صاحب اور جو گیت میں آپ کو سنوانے والا ہوں اسے آواز دی ہے گیتہ دت صاحبانے نکو زی دی ہے فور нашего 계란 کو نفکتہ اس پر ٹھیکچاری تہروی ان اجازت دو ملک و سکتہ س supervised اور گردات ملک و ایمار ایک ایمار 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 جای ملک و کنم سکتہ ڈہ رڈیار سکتہ otzرلہ ایمار جای مصورد محلو د روی جنمی و سکتہ ملک راک ملک راک ذری ملک راک راک ذری پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤں لگا لے لگا لے داؤں لگا لے قدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے تقدیر بنا لے اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤں لگا لے لگا لے داؤں لگا لے جرتاہ زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں انسا پیرے ساتھ ہے الزام اٹھالے الزام اٹھا لے اپنے پیبرو سا ہے تو یہ داؤں لگا لے لگا لے داؤں لگا لے کیا خانک وہ دینہ ہے جو اپنے ہی لیے ہو کیا خانک وہ دینہ ہے جو اپنے ہی لیے ہو خود مٹی کسی اور کو مٹنے سے بچا لے مٹنے سے بچا لے اپنے پیبرو سا ہے تو یہ داؤں لگا لے لگا لے داؤں لگا لے ہے 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 چوتے ہوئے پتوار ہیں کشتی کے تو ہم کیا ہاں دی ہوئی باہوں کو ہی پتوار بنا لے پتوار بنا لے اپنے پیبرو سا ہے تو یہ داؤں لگا لے لگا لے داؤں لگا لے تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے تدبیر بنا لے اپنے پیبرو سا ہے تو یہ داؤں لگا لے لگا لے داؤں لگا لے نیردیشک ویجے بھٹ کی فلم بیچو باورا یہ فلم انیس سو باون میں تیلیس ہوئی تھی اس فلم کی کہانی لکھی تھی راما چند تھاکون نے اور اس فلم کے ڈائلوگ لکھے تھے زیا سرحدی صاحب نے اور یہ فلم میزیکل میگا ہٹ تھی اور سو ویک ایک تھیٹر میں چلی تھی اور یہ فلم مینہ کماری کے کریئر کے لیے بھی ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے بھراد دھوشن اور اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا نوشاد صاحب نے اور گیتکار تھے شاکیل بادائونی صاحب مینا کماری اس فلم سے پہلے دھارمیک یا پارانک فلموں میں ہی کام کیا کرتی تھی لیکن جب ان کو یہ فلم ملی انہوں اس فلم میں انہوں نے بہت ہی شدت بہت محنت کے ساتھ کام کیا اور یہ فلم جب سپر ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد مینا کماری نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ان کی سکسز کی سفلتا کی کہانی ہم سب ہی جانتے ہیں موسیقی جمنا تدھا رہو رہے گا ملن یہ ہمارا اگر تُو ہے ساگر تو مجدار میں ہوں مجدار میں ہوں تیرے دل کی کشتی کا پتوار میں ہوں پتوار میں ہوں چلے گی اکیلے نہ تم سے یہ نئی آ نہ تم سے یہ نئی آ ملے گی نہ منزل تمہیں بینکھے وئی آ تمہیں بینکھے وئی آ چلے آؤ جی چلے آؤ جی چلے آؤ جی چلے آؤ موجوں کا لے کر سہا رہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا موسیقی بھلا کیسے ٹوپیں گے بندھن یہ دل کے بندھن یہ دل کے بچھڑتی میں ہی ماج سے ماج ملکے وہ ماج ملکے چھپو گے بھوج میں تو چھپنے نہ دیں گے تو چھپنے نہ دیں گے ٹوپا دیں گے نئی آ تمہیں ڈھونڈ لیں گے بنائیں گے ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے ٹوپا کو جت دن چنا رہو رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا تو گنگا کی ماج میں جمنا تدھارا تو گنگا کی ماج میں جمنا تدھارا ہو رہے گا ملن یہ ہمارا ہمارا تمہارا تدھارا ملن یہ ہمارا تمہارا انیس سو کیاون کے فلم نگینہ اس فلم کا نیریشن روین دوے نے کیا تھا اور اس فلم کی کہانی لکھی تھی کے ایس چودری صاحب نے اس فلم میں کالاکار تھے نوتن اور ناصر خان اس فلم کا سنگیت تیار کیا تھا شنکر جائکشن نے اور یہ فلم اس وقت زہدست ہٹ ہوئی تھی اور اس فلم نے نوتن کو ایک نئی پہچان دی تھی ان کی اداکاری کو ایک نئی پہچان ملی تھی جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اس وقت نوتن کی عمر میرے خیال سے پندرہ کسالگی رہی ہوں گی وہ اور اس فلم نے ان کو ایک نئی پہچان دی آئیے اس فلم کا گیت سنتے ہیں آواز ہے سی اچ آتما صاحب کی اور یہ فلم سی اچ آتما صاحب کی پہلی فلم کے طور پر یاد کیا تھی اس فلم سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا کریئر کی شروعات کی تھی رو میں ساگر کے کنارے ساگر ہسیم اڑائے رو میں ساگر کے کنارے ساگر ہسیم اڑائے رو میں ساگر کے کنارے ساگر ہسیم اڑائے کیا جلے یہ چنچل لہرے میں ہوں آگ چھپائے رو میں ساگر کے کنارے موسیقی 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 میں بھی اتنا ڈوب چکا ہوں موسیقی میں بھی اتنا ڈوب چکا ہوں موسیقی 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 فیلحال یقیت کے لیچے آپ کی طرف آ گیا ہماری لاج رکھ لے اب تو اے دنیا کے رکھو والے نگاہیں پھیر لی سب نے لٹے ہیں آس کے دھیرے سنے گا کون اپنی داستانِ غم سوا تیرے ہاں آئے ہے کسی امید سے ہاں جب تو ہے ہمارا تیر کا غم جب تو ہے ہمارا تیر کا غم ہاں 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 موسیقی موسیقی